سینئر صحافی اور تذیعہ کار حمید میر کے مطابق گانس کھائیں گے ایٹم بم بنائیں گے زلفقالی بھٹو نے مسکورہ بالا مشہور جملہ 1974 میں گورنر ہاؤس لاہور میں بولا تھا بھٹو صاحب ایٹم بم بنانے کے لیے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ہالینڈ سے پاکستان لائے پاکستان نے ایٹم بم تو بنا لیا لیکن بھٹو اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان دونوں کو عبرت کی مثال بھی بنا دیا گیا آج پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے لیکن یہ ایٹمی طاقت ان تمام عالمی قوتوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑی ہے جو پاکستان کو ایٹمی ہتیاروں سے محروم کرنا چاہتی ہیں پاکستان کے مبتاز دانشور محقق اور استاد پروفیسر فتح محمد ملک نے اپنی آپ بیتی میں بہت سے تاریخی واقعات بیان کیے ہیں جن کے وہ اینی شاہد ہیں انیس سو چوتر میں ہنیف رام پنجاب کے وزیر آلہ تھے وہ فتح محمد ملک صاحب کو ڈیپوٹیشن پر محقمہ تعلیم سے محقمہ اطلاعات میں لے آئے اور ملک صاحب وزیر آلہ کے معاونہ خصوصی برائے اطلاعات بن گئے جس روز بھارت نے راجستان کے علاقے پوخران میں ایٹمی دماغہ کیا تو اگلے روز وزیر آزم زرفقالی بٹو رد عمل دینے کے لیے لاہور آئے گورنر ہاؤس میں ان کے لیے بہت بڑا سٹیج تیار کیا گیا جس پر تمام صوبائی حکمتوں کے نمائندے موجود تھے اس موقعے پر بٹو نے کہا ہم ایٹم بم ضرور بنائیں گے اگر ہمیں گانس کھانا پڑی تب بھی ہم ایٹم بم بنائیں گے فتح محمد ملک صاحب نے چند روز قبل شائع ہونے والی اپنی آپ بیتی آشیانہ گربت سے آشیانہ در آشیانہ میں لکھا ہے کہ جب بٹو نے یہ اعلان کیا تو سامعین میں جوش و خروش نظر آیا لیکن اسٹیج پر بیٹے ہوئے اہل اختیار پریشانی کے عالم میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور پھر کچھ ہی عرصے میں حنیف رامے سمیت کئی اہم شخصیات پیپلز پارٹی سے بھاگ نکلیں ملک صاحب امریکہ کی کولمبیا یونیورسٹی جرمنی کی ہائیڈل برگ یونیورسٹی اور روس کی سین پیٹر برگ یونیورسٹی کے علاوہ پاکستان کی کئی درس گاؤں میں پڑا چکے ہیں اور اسی لیے ٹھوز ثبوت کے بغیر کوئی دعویٰ نہیں کرتے انہیں یقین ہے کہ بٹو کو ایٹمی پروگرام سے باز رکھنے کے لیے امریکی وزیر خارجہ ہنری کے سنجر کے ذریعے دمکی دی گئی لیکن جب بٹو باز نہ آئے تو انہیں ایک خوفناک انجام سے دوچار کیا گیا ملک صاحب کی آب بیتی کے مطالعے سے پتا چلتا ہے کہ سیاسی لیڈر جب مقبولیت کی انتہا پر پہنچتا ہے تو پھر مقبولیت کو قائم رکھنا ایک چیلنج بن جاتا ہے ایک معمولی سی گلتی اور کول او فیل کا تضاد اسے ہیرو سے ویلن بنا دیتا ہے ملک صاحب لکھتے ہیں کہ انیس سو ستر میں زلفکارلی بٹو پنجاب میں اتنے مقبول تھے کہ سفید ریش بزرگ کہا کرتے تھے اگر بٹو کسی کتے کے گلے میں اپنی پارٹی کا ٹکٹ لٹکا دیں تو ہم اسی کتے کو ووٹ دیں گے جب بٹو صاحب اقتدار میں آئے تو اپنی پارٹی کو مضبوط نہ کر سکے پیپلز پارٹی نظریاتی کارکنو اور ابن الوقت جاگرداروں کی لڑائی کے باعث کمزور ہو گئی ملک صاحب لکھتے ہیں کہ افسوس صد افسوس پیپلز پارٹی کے جیالوں کو یہ احساز ہی نہ تھا کہ جنرل یایہ خان اور اس کے سرپرست امریکی سامراج نے اپنی پی در پی ناکامیوں کے بعد مجبوری میں بٹو کو اقتدار دیا تھا اور جب بٹو نے سامراج کو ناراض کر دیا تو انہیں گرانے کے لیے جنرل زیاؤلک کو استعمال کیا گیا ملک صاحب بتاتے ہیں کہ ایک طرف ڈاکٹر موشر حسن جیسا پڑھا لکھا آدمی ملک میراج خالد کو برداشت نہیں کرتا تھا دوسری طرف مولانا قوسن نیازی نے خرشید حسن میر جیسے نظریاتی لوگوں کو پارٹی چھوڑنے پر مجبور کر دیا ملک صاحب فیض احمد فیض احمد ندیم قاسمی اور احمد فراز سمیت کئی شاعروں اور عدیبوں کی ذاتی دوست تھے احمد ندیم قاسمی ترقی پسند تھے لیکن فیض صاحب سے نالا رہتے تھے وزیر تعلیم عبدالحفیظ پیرزادہ کی طرف سے فیض صاحب کو اور وزیر اطلاع قوسن نیازی کی طرف سے احمد فراز کو تنگ کیا جاتا تھا فیض صاحب کو بٹو نے اپنا کلچر ایڈوائزر بنایا لیکن پیرزادہ نے انہیں بغا دیا فراز صاحب محکمہ اطلاع کے ایک زیلی ادارے سے وابستہ تھے قوسن نیازی نے ان کا تبادلہ کلات کروا دیا یہ سازش کامیاب نہ ہوئی تو قوسن نیازی نے فراز کو توہین رسالت کے الزام میں پھنسانے کی کوشش کی لیکن فتح محمد ملک نے احمد فراز کو اس سازش سے بچا لیا جب بٹو حکومت کو ختم کر دیا گیا تو پیرزادہ اور قوسن نیازی نے پارٹی چھوڑ دی لیکن فیض اور فراز جیسے لوگ عامریت کے خلاف مضمت کرتے رہے ملک صاحب بتاتے ہیں کہ جنرل زیا کے دور میں فیض احمد فیض جلاوتنی کے عذاب میں مبتلا رہے فیض صاحب کو بار بار بارتی حکومت نے مختلف یونیورسٹیوں میں بڑے بڑے عہدے پیش کیے لیکن انہوں نے انکار کر دیا ایک دفعہ بھارت کی وزیراعظم اندرا گاندری نے دہلی میں فیض صاحب کی سالگیرہ منائی اس موقع پر فیض صاحب نے کہا میری پذیرائی دراصل میرے پیارے وطن کی پذیرائی ہے یہ خبر پاکستان پہنچی تو جنرل زیا نے فیض صاحب کو پاکستان واپسی کی دعوت دی فیض صاحب واپس آئے اور ان کی جنرل زیا سے ایک خاموش ملاقات ہوئی جس کی رودات فیض صاحب نے صرف فتح محمد ملک اور بیگم سرفراز اقبال کو سنائی ملک صاحب کی آب بیٹی میں کچھ اور بزرگوں کی عظمت کے واقعات بھی موجود ہیں بٹو صاحب کے دور میں نئی گاڑی خریدنے کے لیے پرمٹ جاری ہوتے تھے جس کی فیض دس ہزار روپے تھی ایک دفعہ ملک صاحب کو پتا چلا کہ معروف صاحبی شورش کاشمیری گاڑی خریدنا چاہتے ہیں ملک صاحب نے ان کے لیے ایک پرمٹ کا بندوبس کیا اور ان کی خدمت میں پیش کر دیا شورش کاشمیری نے بڑے احترام سے پرمٹ واپس کر دیا دہری کے ختم نبوت میں پنجاب پولیس جعوید حاشمی کو ڈون رہی تھی مجیبر ایمان شامی صاحب نے جعوید حاشمی کو اپنے گھر چھپا لیا ملک صاحب نے پولیس کو حاشمی گرفتاری سے منع کر دیا جب وفاقی حکومت نے ملک صاحب سے وجہ پوچھی تو انہوں نے دلیل دی کہ حاشمی تو ایک گھر میں چھپا بیٹا ہے کوئی تقریر نہیں کر رہا تو اسے گرفتار کرنے کی کیا ضرورت ہے ملک صاحب کی آپ بیٹی میں بھٹو کی کتاب آزادی موہم پر پورا باپ شامل ہے یہ کتاب 1969 میں لکھی گئی جس میں بھٹو نے کہا کہ امریکہ ہمارا دوست نہیں ہمارے دشمن کا دوست ہے اور دشمن کے دوست کی گلامی پاکستان کے لیے انتہائی خطرناک ہے امریکہ چاہتا ہے پاکستان کو بارت کا گلام بنا رکھے شاید ملک صاحب نے یہ باتیں آج کی پیولز پارٹی کے لیے لکھی تھی 2012 میں انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے ریکٹر تھے ایک عرب ملک کے دباؤ پر پیولز پارٹی کی حکومت نے انہیں ان کے عودے سے فارق کر دیا جس کا ذکر ویکی لیکس میں بھی آیا ملک صاحب نے اپنی آبیتی کے اختتام میں لکھا ہے کہ ہمیں مغربی سامراج اور عرب ملوکیت کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بجائے اپنے گلامانہ طرز فکر کو جرت ازار اور خودمختاری میں تبدیل کرنا ہے ملک صاحب کی آبیتی ختم کرنے کے بعد میں سوچ رہا ہوں ہم نے ایٹم بم تو بنا لیا لیکن اس ایٹم بم کو ان سے کیسے بچائیں جن کے سامنے ہم نے ہاتھ پھیلائے رکھے ہیں ملک صاحب کی آبیتی